بچڑیاں ہی بچڑیاں ہیں بھرما رہے بھئی یہاں پہ بچڑیوں کی پھر بھی سودہ بنے گا آکے اصل ریٹ کے ہیں بعض لوگ قربانی کرتے ہی صرف بچیاں کی ہیں تو بھئی ان کے لیے ایک نکری ہے یہ دیکھ لی جائے دو اسی دے دینا دو اسی سب جو دو دات ہے ساری بچیاں جتنی نظر آرہی ہیں لیاری بکرامنڈی میں اس وطم موجود ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام محمد نوید نامی میرا نوید بھائی کون سے جانور لائے ہوئے ہو ساری بچڑیاں لائے ہیں میرا بھائی ساری بچڑیاں ہیں ساری بچڑیاں بچڑے نہیں ہیں نہیں نہیں بچڑیاں ہم نہیں لاتے میرا بھائی تو بچڑیوں کی شوق ہے آپ کا ہم بس ہم لوگ بچڑیوں کی شوق کرتے ہیں چلو بھائی اور آیا ہے کہاں کا مالی ہے یہ مال ہے بھائی پنجاب کا پنجاب کا مال ہے بھائی دکھانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بچڑی دیکھیں آپ بھائی دو داد ہے بچڑی یہ بچڑی ہے بچڑی نسل میں چولستانی بتا رہے ہیں بھائی ہے ماشاءاللہ سے جانور خوبصورت بھائی یہ بتاؤ کہ کیا مانگ کیا رہے ہو اس کے یہ بچڑی میں نے بیج دیا ہے بیج دیا ہے؟ جی بھائی کتنے کی بیچ ہے یہ پتہ لگے گا؟ یہ چار لاکھ نووی ازار اوے گا چار لاکھ نووی ازار میں اس کا سودا ہو گیا ہے بھائی بتا رہے ہیں ان کے حساب سے چار نووے گا سودا کر دیا ہے چار نووے گا پککا دیا ہوا ہے پککا دیا ہوا ہے؟ ہاں بھائی شامپنچہ لانی دیکھو گیا پہ در صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اچھا بھائی یہ بچڑی قریبی ہے یہ تو چھوٹی ہے یہ داتوں میں کیا ہو گئی ہے؟ یہ بھی دو داتیں بھائی یہ بھی داتوں میں دو ہو گئی ہے اور اس کے کیا مانگ رہے ہو؟ اس کے مانگ رہے ہیں ایک لاکھ ستتر ہزار پہ صحیح بتا دو یار کوئی مناسب ریٹ ہم تو اتنی دور آئے ہیں بھائی 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 میں ہم نے سنایا ریٹ کافی کام ہے بھائی کم ہی ہے ایسا تو نہیں ہے بھائی چلو مانگنے کہیں کہ چھوڑنے والے کیا ریٹ ہو جائیں چھوڑیں گے جب کچھ راکھ آئے گا چھوڑیں گے اچھا بھائی ایسی بچڑی کے یہ کہہ رہے ہیں ایک لاکھ ستتر ہزار ڈیمانڈے اس کی اور اس کے ساتھ یہ بھائی چھوٹی بچڑی یہ بھی اس کے اتنی ہے اس کے بھی یہ ہے اس کے تو زیادہ ہے یہ اس سے زیادہ گول ہے میرا بھائی یا بناوا بچڑی گول ہے یہ دیکھئے بھائی یہ مانگ ایسی بچڑیوں کے ایک ستتر ہیں اور اچھا یہ جو اس کے ساتھ ہے یہ بھی اس کے یہ بھی یہ یہ دیکھ لو بھائی اس کا فیس اس کا چیک کر لو آپ تو بھائی ان کے مانگنے کے ایک ستتر ہیں باقی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جب رابطہ کریں گے ان سے تو اصل ریٹ یہ جب بتائیں گے حال ہی ہمارا مقصدی ہے کہ آپ کو مال دکھا دیں کہ لیاری وکڑا منڈی میں کیسا مال موجود ہے چھوٹا ہے ہلکا ہے سستہ مل جائے گا آپ کو اور سودہ بنانے سے بنتا ہے اچھا اس کے بعد دوسرا اچھا بھائی یہ چیک کریں ہیں ساری بچڑیاں ان کے پاس یہ نسل میں کیا ہے سب پنجابی نسل کہلائے گا بچڑیاں ہی بچڑیاں ہیں بھرمار ہے بھئی یہاں پہ بچڑیوں کی بھرپور آپ کو جانور دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے کیا مانگ رہے ہیں آپ یہ تو بتائیں اس کے مانگ رہے ہیں تین لاکھ اسی ہزار بھائی تین لاکھ اسی ہزار ان کی ڈیوانڈ ہے کوئی اندازہ تو دو سیٹ کے بھائی انسان کو پتہ لگے کہ آئے تو صحیح دور کہ بھائی مناسب یہ ہو جائیں گے تین لاکھ کا دے دیں گے بھائی بھائی تین لاکھ کیا رہے ہیں پھر بھی سوڈا بنے گا آگے اصل ریٹ کیا ہے وہ جب بھات میں پیسے ہوں گے تو بھائی آپ سے پھر صحیح بارگینگ بھالا کام ہوگا اس کے پیچھے تو کھڑی ہے اس کا اس کا بھی ہے اس کا بھی ہے اس کا بھی ہے تین لاکھ جیسا کہ رہے ہیں تین لاکھ میں ایسی بچڑی کا سوڈا بنے گا یہ پرنٹ دیکھ لیجئے بھائی آپ یہ دیکھ لیں یہ جو بچڑیاں آپ کو دکھا رہے ہیں ان کے مانگنے کے بتا رہے ہیں سوہ تین ساڑھے تین جیسا جانور ہلکا بھاری ہو یہ کہہ رہے ہیں کہ تین لاکھ روپے تک سے کم میں ہم دیں گے نہیں صحیح ہے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جانور یہاں پہ بہت ہیں آپ آ سکتے ہیں لیاری بکرامنڈی میں یہ دیکھ لیجئے بھائی ماشاءاللہ سے خوبصورت پرنڈ میں اور یہ دیکھ لو بھائی سر پہ یہ ہارڈ بناوا نظر ہا رہا ہے ٹھیک ہے جناب اس کے بھی ہے یہ اسی طریقے سے اس کے بھی اسی طریقے سے یہ چار چال لاکھ مانگ رہے ہیں یہ تھوڑا سا بڑا یہ بتاؤ یہ اس میں کتنا گوش کتنا ہوگا میٹ میں کتنا ہوگا یہ وزن ہوگا انشاءاللہ اللہ ساڑھے سات من بچڑی ہوگا ساڑھے سات من ہوگا اس میں انشاءاللہ ساڑھے سات من وزن ہوگا یہ دیکھ لو آپ اور یہ قربانی کمال وزن سے نہیں بکتا ہے اپنا خوبصورتی ہاں یہ تو خوبصورتی سے دیکھتا ہے پر بعض لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں وزن بتاؤ اس کا کیا ہے اور یہ جیسے ہی اس کے داتوں میں کیا ہے یہ چار داتیں یہ بھی چار داتیں یہ بھی چار داتیں بلیک ابلک میں یہ بھی چار داتیں بکیا ساری دو داتیں تین بچڑیاں مار با چار داتیں بکیا سارے دو داتیں اچھا تین یہ جو بچڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے تین ہیں جو داتوں میں چار ہیں باقی ساری دو دو دات کی ہیں بچڑیاں یہ دیکھ لیجے آپ اور اسی طرح سے یہ بھی چیک کر لو آپ یہ دیکھ لیں آپ تو وزن میں تھوڑا بہت فرق ہے دیکھ لیں آپ ہلکی بھاری آپ کو مل جائے گی دیکھنے کو اسی طرح سے اور یہ یہ اس کے کیا ہو جائیں گے بھائی اس کے بھی وہی پیسے ہیں بھائی اس کے بھی وہی پیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے نا تقریباً تین لاکھ روپے کہہ رہے ہیں ایسی بچڑیوں کے تین لاکھ روپے باقی دینے والا سودا بنے گا جب آپ خود آکے ان سے بھائی سے بارگیننگ کریں گے تو سودا بن جائے گا مانگنے کے بھائی تین لاکھ روپے ہیں سب سے سستہ کتنے کے ہوگی تمہارے پاس اس وقت جو کھڑے ہیں دینے والے سب سے سب سے بتائیں آپ کو پکے کھڑی اندازم دینے والے کیا بتائے تھے اس کے بتک آپ کو مینے کیا بتائے تھے دینے والے سمجھ لو آپ سوا لاکھ سے سمجھ لیں ہم نہیں سوا سے نہیں سمجھیں سوا میں بھی نہیں بنے گا اچھا بھائی کم سے کم کہہ رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے سے لے کے تین لاکھ اور ساڑھے تین لاکھ روپے تک یہاں پر بچیاں جو بچیاں دینا چاہتے ہیں ان کو ہم دکھا رہے ہیں بھائی تھوڑا تھوڑا سا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی جو ان کے پاس پرنٹ موجود ہیں یہ دیکھئے بھائی نکری ہے بھائی اچھا یہ نکری ہے بھائی یہ ایک نکری ہے یہ دیکھ لیجائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے خوبصورت ہے بھائی پلکیں بھلکیں سب بائٹ ہیں اس کے کیا ہوں گے بھائی یہ دیتے ہیں کہ تین لاکھ بیس ہزار روپے تین لاکھ بیس ہزار روپے چلو بھائی آگے بڑھو یہ یہ اس کے بھی دو اسی دے دینا دو اسی ڈیمانڈ دو اسی ہے بھائی آپ ان سے بات کر لی گئے داتوں میں کیا ہے دو دو دانت ہے سب سب دو دو دانت ہے ساری بچیاں جتنی نظر آرہی ہیں بھائی ساری دو دو دات کی بچیاں ہیں ٹھیک ہے نا اور پرائیس شروع ہو رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے سے لے کے اور تین لاکھ ساری بھائی اسی طریقے سے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ سوا دو لاکھ ایسے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو بھائی آپ کو بھائی کا نمبر ہم دیں گے بھائی سے آپ بات کر لی جائے گا لیاری بکرا منڈی میں اس مطم موجود ہیں انشاءاللہ جو بھی ریٹ ہوگا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مناسب کر لیں گے جب ان سے بات کی جائے گی تو آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ پرینٹ ان کے پاس اچھے ہیں جو لوگ بچیا کے شوقین ہیں بعض لوگ قربانی کرتے ہی صرف بچیا کی ہیں تو بھائی ان کے لیے بچیا لورس کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کون سا مال موجود ہے اچھا بھائی اپنا موبائل نمبر بتاؤ 0 316 334 109 ٹھیک ہے اور ٹائمنگ بس چوبیس گھنٹا ہے بھائی چوبیس گھنٹا بھائی یہ ہوتے ہیں بس ادھر ہی بستر لگا کے سوئے میں جب تک آخری جانور نہیں بکھے گا یہ آسے جائیں گے نہیں صحیح ہے تو بھائی آپ کو ہی اگر ہمارے چینل سے آئے ابھی آئیں گی اور لیکن آئیں گی بچڑیا ہی بچڑا نہیں آئے گا تو بھائی جو آئے اس سے ذرا ریائت تو کرو گے ضرور کریں گے اللہ کا رحمت اس سے سے غلط بات کریں گے صحیح ہے کیونکہ ابھی آپ نے ایک بتا دیا ہے رفلی لیکن جب کوئی لینے آئے گا لینے والا جیب میں پیسے رکھ کے آئے گا انشاءاللہ تو بھائی اس سے ذرا صحیح بات کر لینا جو مناسب جتنا ہو سکے وہ لگا دینا اور جو آنے والا آئے یا آپ کو فون کرے تو اسے لگے کہ بھائی ہاں لیاری کی جو منڈی ہے فون والے سے یہ درکا سے تھوڑا آکے دیکھ لئے فون میں تنگ نہیں کر رہے تو آپ خود بھی کہتے نا کہ بھائی جو مال اصل میں بعض وقت ویڈیو میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ویڈیو میں بڑا نظر آئے گا یہاں پہ دیکھو کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کوئی مال دور سے بنا رہے ہیں تو چھوٹا دکھ رہا ہے جب لائف دیکھتے ہیں تو پھر وہ اس کی صحیح شکل نظر آتی ہے کہ بھائی وہ کیسا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اللہ پچھے رکھے